سنھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا سنھ کے آئی جی اے ڈی خواجہ ہی ہے سنھ ہائی کورٹ میں اے ڈی خواجہ کو صوبائی حکومت کی جانب سے ہٹائے جانے کے خلاف درخواست پر سماد ہوئی عدالت نے عبدالمجید دستی کی تیناتی غیر قانونی قرار دے دی اور انہیں فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سنھ سے اس نفسار کیا کہ آئی جی سنھ کو ہٹانے پر تو حکم اے ڈی خواجہ کو کیسے ہٹایا گیا ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ ہم نے تو سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل درامل یقینی بنایا تھا اس پر عدالت نے استفسار کیا کہ کیا حکومت سنھ نے حکم اے ڈی خواجہ کے وکیل بیریسٹر فیصل صدیقی نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ عدالت نے سنھ حکومت کا وفاق کو لکھا گیا خط بھی موتل کر دیا ہے جو لیٹر تھا جس کے تحت سرنڈر کی تھی جو اکتیس مارچ کا لیٹر تھا اور تین نام دیئے گئے تھے کورٹ نے پہلے وہ لیٹر سسپنڈ کیا ہے اور پھر سسپنڈ کیا ہے وہ لیٹر جس نے اے ڈی خواجہ کو ہٹایا ہے کیونکہ پہلے لیٹر سے ہٹایا نہیں تھا وہ ریکمینڈیشن جو ہے کہ ان کی سرویسز سسپنڈ کی جائے اور کوئی نیا آئی جی اپوائنٹ کیا جائے وہ لیٹر بھی سسپنڈ کر دیا ہے سندھائی پورٹ عدالت نے کیس کی سمات 6 اپریل تک ملتوی کر دی